اسلام علیکم بیورز بیلکم اپ ککاشی الیکٹرونیشن رپیرنگ میں جیسا کہ آن سپرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ چائنہ سی آٹی ٹی وی اور اس میں پرابلم جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ساؤنڈ بلکل ہوگی ہے لیکن اس کا پکچر جو ہے یا اس کا ڈسپلی جو ہے وہ بلکل نہیں آ رہا تو کس طریقے سے ہم نے اس کو رپیر کرنا ہے اور وہ کون سا فالٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جب ہم نے اس کو سکرین وولٹی جو اس کے بڑھائے ہیں تو یہاں پہ یہ ریٹس لینے آ رہے ہیں لیکن اس کا ڈسپلی جو ہے وہ بلکل نہیں ہے تو یہ ہماری ویڈیو جو ہے اسپیشلی ہمارے جنگ ٹکمشن کے لیے ہے کہ ان کو کون سے پوائنٹ جو ہے وہ چیک کرنے چاہیے کہ اگر اس قسم کے کوئی پرابلم ہو اور کس طرح آپ ٹریس کریں گے کہ کس طرح ایک چیز کو ویریفائی کریں گے کہ ہمارا اس چیز میں فالٹ ہے تو فرسٹ آف حال آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی میٹر کو کنٹینوٹی پر رکھ کے یا اے سی ٹین وولٹ پر رکھ کے اب اپنی گن کے جو وولٹے جتاں آ جی بی کے ان کو آپ نے چیک کر لینا وہاں پہ آپ لگائیں گے تو الکیسی آپ نے کلک دینی ہے یہ دیکھیں آر جی بی ریڈ گرین اور بلو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پکچر ٹیوب جو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہوکے ہے بساوکت ایسا ہوتا ہے کہ بلو سکرین جو ہے اگر بلو کے تھوڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ جو ہے ہمارا ڈسپلی وہ مکمل طور پر باندھو جاتا ہے کیونکہ ڈسپلی کا تعلق جو ہے وہ بلو کے تھوڑ سے ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوسرا جو آپشن ہے آپ کا وہ آپ نے کس چیز کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کی اگر چھترہ سو دس لگی ہوئے تھا آپ نے اس کے چیک کر لینا ہے وولٹیج کے اسلیشن وولٹیج جو ہے ہمارے آٹھ نمبر پین پہ وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہوں تو ظاہر بات ہے ہمارے جو سسٹم ہے جو ٹی وی ہے وہ اپریٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر چھترنو سکتیس ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا نظری معنیہ کر لینا ہے کہ اس میں لوزنگ وغیرہ تو نہیں ہے اگر لوزنگ کا پرابلم ہو تو اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ پھر بھی آ جاتے ہیں لوزنگ کی وجہ سے بھی میں بہت سی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوزنگ جو ہے سب سے پہلے آپ نے لوزنگ کو چیک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ یہاں پہ یہ وولٹیج جو ہیں چیک کر لینا ہے ڈائی وورڈ وغیرہ کے کہ آیا کہ یہ ہمارے کنٹینٹی پر آکھے آپ نے ڈائی وورڈ کو چیک کرنا ہے یہ ہمارے ان میں کچھ آٹ تو نہیں ہے یہ وہ وولٹیج ہیں جو ہمارے کیتھوڈوں پہ ہماری بیسنگ جاری ہے آر جی بی کی تو یہ ریسٹنس بھی اور اس کے بعد گراؤنڈ کے ساتھ لگے ہوئے تین ڈائی وورڈ آر جی اور بی کے تو یہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ اپنے وولٹیج کو چیک کر لینا ہے کہ ہمارے کیتھوڈ کے وولٹیج جو ہیں وہ وہاں پہ اوکے آ رہے ہیں کہ نہیں تو یہ تین چار پوائنٹ ویورز جو ہیں یہ ہیں آپ کو چیک کرنے کے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو چیک کرنا ہے اور یہ سپیشل ہی ہمارے جتنے بھی ینگ ٹکنیشن ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو کون کون سے پوائنٹ کو آپ نے چیک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آر جی بی پہ ہمارے تقریباً ایک وولٹیج جو ہے وہ ہونا چاہیے جو ہمارے کیتھوڈوں پہ ہماری بیسنگ جاری ہوتی ہے تو اگر یہ وہ وولٹیج نہیں ہے ہمارے اس کا مطلب ہے کہ ہماری آئی سی جو ہے مین آئی سی چھتر نو سکتی یہ ہمارے آر جی بی کی وولٹیج جو ہے وہ نہیں نکال رہی تو اس کا ایک سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کا ڈائی ووڈ جو ہے جہاں پہ میں نے آپ کو چیک کروایا ہے کہ یہ ڈائی ووڈ جو ہے یہ بھی اگر شارٹ ہوں تو پھر بھی یہ پرابلم آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈائی ووڈوں کو چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد اگر پھر بھی یہ وولٹیج جو ہے نہیں نکال رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری چھتر نو سکتی یہ خراب ہے تو اس کا سادہ سا حل کیا ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے وہ کس طریقے سے چینج کرنا ہے یہ سارے کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس قسم کا فارڈ جو ہے وہ کس طرح نکلتا ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے اور ہماری ایک ریکویسٹ ہے جتنے بھی ہمارے ینگ ٹکنیشن ہیں ان سے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو میربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کرے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے تو اس کو آپ نے لگانا کس طرح ہے یہاں پہ اس کی بہت سی لیکز ہیں آپ کو نہیں کنفرم ہوگا کہ ہمارا کس طرح ہم نے اس کو لگانا ہے ایک دو تین جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کا ایک سمبل بننا ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو چیک کروایا ہے اس کا اور نیچے سرکٹ کا بھی وہ نشان بننا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے لگا کے اور اس کو صحیح طریقے سے سولڈرنگ کر لینی ہے اور سولڈرنگ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے آپ نے سولڈرنگ کرتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی باریک جو ہے اس کے یہاں پہ سولڈرنگ ہوتی ہے اس کی لیگ اور آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے وولٹ کہیں پہ بھی جو ہمارے پرنٹ ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں ایک اور اس کے بعد یہاں پہ یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ شارٹیج بگارہ کسی بھی پوائنٹ کی وہ نہ ہو اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو صحیح طریقے سے صاف کر لینا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کا نظری معینہ کرنا ہے تاکہ آپ کی شارٹیج کے امکانات کم سے کم ہو جائیں ایک اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ینگ ٹکنیشن ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے میں ہر ویڈیو ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نظری معینہ جو ہے آپ نے سرکٹ کا وہ لازمی کریں اس کے بعد بہت سی جگہوں پہ چیز جو اگر خراب ہو تو وہ بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے جس طرح کے فار ایکزمپل یہ آئی سی ہور ہیٹ ہو رہی تھی اور فارڈ جو ہے اس کا جو آپ کی نظروں کے سامنے وہ آ رہا تھا تو یہ طریقہ بھی ہے اور اس کے بعد جہاں پہ آپ اس کو چیک کریں یہ مکمل طور پہ اس کے لیکس کی اتنے بھی کنیشن ہیں آپ نے لادلدہ کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے 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 سے اس کو صاف کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ریپیئر کرنا ہے اور ریپیئر کرنے کے بعد آپ نے سیریس بورڈ میں ویورز اس کو لگانا ہے اور لگا کے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آیا کہ ہمارا یہ فارڈ جو ہے یہ اسی چیز کا تھا یا کہ کوئی اور وجہ بھی ہے بساو کا تسرا بھی ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا ہے ہماری ڈائی وورڈ جو ہیں وہ بائسنگ کے وولٹیج جو ہے وہ ڈیمپ کر دیتے ہیں اگر شارٹ اور گراؤنڈ کے ساتھ تو اس وجہ سے بھی یہ ہماری آئیسی خراب ہو جاتی ہے اگر خراب نہ بھی ہو تو وہ بائسنگ کے وولٹیج جو ہیں وہ آگے ہمارے کیتھوڑوں تک جو ہے جو ہماری سی آئیٹی پکچر ٹیوب ہے اس کے جو پیچھے کتھوڑ لگی ہوئی ہے وہاں تک ہمارے یہ وولٹیج اس کے ٹرانسٹر کی بیسنگ تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ طریقہ اور اس کے بعد دوسرا اس مین آئیسی کا تو یہاں پہ یہاں پہ میں نے اس کو لگا دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو چیک کروں گا کہ کون سے وولٹیج ہمارے یہاں پہ نو وولٹ یہ ہمارے سپلائی کے وولٹیج ہیں اگر یہ نہ ہو تو یہ وولٹ پھر بھی ہماری جو ہے یہ ویڈیو سامنے شو نہیں ہوگی اس کے بعد یہ آر جی بی کے یہ تقریباً ایک اور ڈیڑھ وولٹ کے درمیان یہ ہمارے آپ وولٹ بن چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ فال یہاں پہ پریس اٹھ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مکمل طور پہ ڈسپلی مکمل طور پہ اس کا جو ہے کلر اوکے ہے مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی بلکل ہوکے ہے بلکل کلیر ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ